ہیلو ڈیفینس لورز آج ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں انڈین نیوی کے اگلے تیس سال میں ہونے والے بدلاؤں اور ان کے چیلنجز کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈین نیوی ڈا گریٹ انڈین آم فورس کی ایک شاکہ ہے جو ورطمان میں وشال ہند مہا ساگر سے لے کر پرشن گلف کے ملکہ سٹریٹ تک گرشت کرنے والی ایک ماتر بلو وارٹل نیوی ہے لیکن بھارتین اور سینہ بھی ہند مہا ساگر میں چین سے بڑھتی چنوٹیوں کے بیچ اپنے بھوشی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے دوہزار بیس تک بھارتین اور سینہ ڈیر سو سے ادھک ویسل ایوام تین سو سے ادھک ویمانوں کا سنچالن کرتی آئی ہے جو چین سے مقابلے کی ڈسٹی سے کافی کم ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انڈین آم فورس بہت ہی پروفیشنل ٹرینڈ ایوام مجبوط فورس ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ بھوش میں اسے کس کس طرح کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی حساب سے وہ اپنی تینوں سینہوں میں بدلاؤ کرتی رہتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی نو سینہ ویشو کی چوتھی سب سے بڑی نو سینہ ہے جس نے پچھلے کچھ ورشوں میں فرانس اور بریٹین کو پیچھے چھوڑ کر یہ اسطحان حاصل کیا ہے ایک سینئر نیوی آفیسر کے انصار انڈین نیوی 2050 تک دو سو سے ادھک ویسلز اور پانسو سے ادھک ائرکرافٹ شامل کرنے کی یوشنہ پر کام کر رہی ہے چلیہ بات کرتے ہیں انڈین نیوی کے بھوشے کی کچھ یوشنہوں پر جس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ائرکرافٹک کیریئر کی انڈین نیوی ورطمان میں کیول ایک ائرکرافٹ کیریئرز آئینس وکرم عدیتی کو آپریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ دوہزار بائیس میں ہی آئینس وکران کو بھی نیوی میں شامل کر لیا جائے گا جس میں تیس سے چالیس ائرکرافٹ رکھے جا سکتے ہیں جو ابھی اپنے سمدری پرکشنوں سے گزر رہا ہے یا پیتالیس ہزار ٹن تک بھار سہنے کی چھمتہ رکھتا ہے اس کے علاوہ دوہزار تیس تک انڈین نیوی آئینس وشال جو ستر ہزار ٹن تک کی چھمتہ والا ہوگا لیکن یہ آئینس وکران سے الگ کیٹوبر ٹائپ کا ہونے والا ہے جو ابھی بھارتی نو سینہ کی فیوچر ڈیولیمنٹ یوجنا میں شامل ہے اب بات کریں ایمفیویس وارفیر شپ کی تو ورطمان نے بھارتی نو سینہ آسٹن کلاس کی آئینس جلاشوا کو آپریٹ کر رہی ہے جو ایک ٹرانسپورٹ شپ ہے جو ایک بار میں نو ہزار سے سولہ ہزار ٹن تک کا بھار وہن کر سکتی ہے بھارت کی بھوش کی یوشناوں میں دو ایٹیک ایمفیویس ایس آرٹ وشل شامل کرنے کی یوشنا ہے جو تیس ہزار سے چالیس ہزار ٹن کے ہونے والے ہیں اس کے لیے اسپین کے ال کلاس کے جوان کارلوس اور فرانس کے میسٹرل کلاس داویدار ہیں اب بات کریں ڈسٹرائر کی تو موجودہ حالات میں بھارتی نو سینہ دس ڈسٹرائر آپریٹ کرتی ہے جس میں سے پانچ راجپوت کلاس کے ہیں اور دو ڈسٹرائر ریٹائر بھی کیے جا چکے ہیں پروزیک 15 براؤو کے تحت مجگاؤں ڈاک لیمٹیڈ دوارہ وکزت کیے جا رہے ہیں جو وشاکہ پٹنم کلاس کی گائیڈڈ مسائل ڈسٹرائر کول کتا شیرنی کی ہے جو تیہتر سو ٹن کا وزن اٹھا سکتی ہے 21 نومبر 2021 کو آئینس وشاکہ پٹنم کو رکشہ منتری ڈاجنیا سنگھ دوارہ نیوی میں شامل کیا گیا ایسی تین اور ڈسٹرائر کمیشن کیا جانا ہے جس میں آئینس مور مگاؤ اپنے سمدری پرکشلوں سے گزر رہی ہے اس کے علاوہ آئینس امفال اور آئینس صورت 2024-25 تک نیوی میں شامل کر لی جائے گی چلی بات کرتے ہیں فریگیٹس کی تو انڈیا نیوی دوارہ ورطمان میں 13 فریگیٹس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پروزیکٹ 17 الفا جسے ہم نیل گری کلاس کی فریگیٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں کے تحت کل ساتھ فریگیٹ شپ کا نیرمان کیا جانا ہے جس میں چار ایم ڈیل اور تین جیارسی دوارہ بنائے جائیں گے جو بہترین سٹیلتھ فیچر رڈار کروس سیکشن اور انفریٹ سگنیچر سے لیس ہوں گے بات کریں پروزیکٹ 11356 یا تلوار کلاس فریگیٹس کی تو اس کے تحت چار اترکت شپ کا نیرمان کیا جانا ہے جن میں سے دو شپ ینتر شپیارڈ ایوام دو شپس گوہ شپیارڈ دوارہ ڈیولپ کیا جانا ہے چلی اب بات کرتے ہیں سبمرین کی ورطمان میں بھارتی نو سینا پرمالو ارجہ سے سنچالت ایک سبمرین ایوام ڈیزل انجن سے سنچالت 16 سبمرینز کو آپریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ انڈیا نیوی دوارہ ارہند کلاس کی چار اور سبمرین کو ڈیولپ کیا جارہا ہے جسے نیوی شپ بیلڈنگ سنٹر دوارہ ڈیولپ کیا جارہا ہے یا پرمالو ارجہ سے سنچالت سبمرین ہوگی آئینیس اریہند اور آئینیس اریخارٹ اپنے ساتھ 12 K-15 ایسل بیم یا 4 K-4 ایسل بیم ساتھ میں لے جانے میں سکچم ہوں گی جبکہ اسی کلاس کی اندو سبمرین جو بنیں گی وہ اس کی دگنی چھمتہ میں ایسی ہی مسائلوں کو لے جا سکیں گی جو کسی ایک شہر ہی نہیں بلکہ پورے کی پورے دیش کو ہی نشٹ کرنے کی چھمتہ رکھتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت ویٹو پاور کنٹریز کے علاوہ دنیا کا ایک ایسا پہلا دیش ہے جس نے ایسی سبمرین وکست کرنے کی مہارت حاصل کی ہے اس کے علاوہ بھارت S5 کلاس کی تین ان سبمرین بنانے کی یوشنہ پر بھی کام کر رہا ہے جو ارہند شینے کی سبمرین سے لگ بگ دو گنے وزن کی ہوگی جو بارہ سے سولہ ایسل بیم یا کے فور ایسل بیم ساتھ میں لے جا سکیں گی ایک ریپورٹ کے نسار یا سبمرین دوہزار تیز تک انڈیا نیوی میں شامل ہو جائیں گی انڈیا نیوی پروزیکٹ سیونٹی فائیف آلفہ کے تحت پرمارو ارجائے سے سنچالت چھے فاسٹ آٹیک سبمرین خریدنے کی یوشنہ میں کام کر رہی ہے ساتھی سکورپن کلاس کی چھے سبمرین پروزیکٹ سیونٹی فائیف آئی کے تحت پندوبی نرمان کی بھی یوشنہ ہے بات کریں ائرکرافٹ کیریئر میں تینات ہونے والے فائیٹر جیٹ کی تو ورطوان میں انڈیا نیوی مک ٹوئنٹی نائن کے فائیٹر جیٹ کا اپیوگ کر رہی ہے اس کے علاوہ انڈیا نیوی تیڈی بی ایف جو ایڈی اے اور ایچی ایل دوالہ نرمانہ دین ہے اس سے انہیں بدلنے کی یوشنہ ہے اور آئینس بکران کے لیے چھتیز فائیٹر جیٹ جس میں فرانس کے دسول ٹرافیل ایم اور یو ایس کے ایف ایٹین سپر ہارنٹ موک کے کنٹینڈر کی خرید پرکریا کے لیے بھی آر ایف آئی جاری کر چکی ہے جس میں ان دونوں فائیٹر جیٹ کے پریکشن بھی چل رہے ہیں اس کے علاوہ دس نیوی شیپ بانڈ انمینڈ ایریل سسٹم تیس ایم کیو نائن سی کارڈین یو ایوی بارہ ڈرونیر ٹو 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 ایٹ آٹھ پی ایٹ آئی سب مرین ہنٹر چوبیس ایم ایچ سکسٹی آر رومیو ہیلیکاپٹر چوبیس کاموو کے ایٹ تھرٹی ون کے علاوہ پرانے ایم آئی سیونٹین اور ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر کو بدلنے کے لیے ایچی ایل دوالہ نرمیت آئی ایم آر ایچ انڈین مرٹی رول ہیلیکاپٹر کو بھی بڑی سنکھیا میں نیوی میں شامل کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ سولہ انٹی سب مرین وارفیر شیلو وارٹا کرافٹ چھے انجی ایم وی نیکس جنریشن مسائل ویسل جو اسٹیلس فیچر لو رڈار کراوس سیکشن انفراریٹ ایکوازٹک اینڈ میگنیٹک سگنیچر کے ساتھ ہوں گے اس کے ساتھ ہی انڈین نیوی چار مائن کاؤنٹر میجر ویسلز گیارہ سروے ویسلز دو ڈیوائن سپورٹ ویسلز اور چار بولارڈ پلٹک ایچ ایسل کلاس کی فریٹ سپورٹ ویسلز کی خرید پرکریا کو انجام دینے جا رہی ہے تو دوستو دوہزار تیز تک انڈین نیوی ایک مہا شکتی کے روپ میں انڈو پیسفک اوشن سے لے کر پرشن گلف تک نہ صرف اپنا دب دبا بنائے رکھنے میں تکچھم ہوگی تو فرنس ابھی تک آپ سبھی نے جانا کہ انڈین نیوی کے فیچر پلانس کیا کیا ہیں لیکن دوہزار پچاس تک ہماری ایکانومی کی رفتار ہمارے ڈیفنس سیکٹر کو آتھ میں نمبر ابیان کے تحت بہت آگے لے کر جائے گی موسیقی